اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو شمس ٹائمز نیوز میں آپ سبی کا اصحابہ شمس ٹائمز نیوز کو لائک کریں شیئر کریں اور سبسکرائب کرنا نہ ملیں بچوں اور بزرگوں کو گھروں میں ہی رہنے کا مشورات تمام کو ماسٹ لگانے کی ہدایت تلنگانہ محکومت صحت ملک بھر میں کورونا کے کیسز میں اضافہ ہو رہا ہے تلنگانہ میں بھی گزشتہ دو تین دنوں سے کورونا کے مضبط کیسز میں اضافہ دیکھا جا رہا ہے تلنگانہ محکومت صحت نے چوکسی اختیار کی ہے کیونکہ گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دونہ چار سو تین نئے مضبط کیس درج ہوئے ہیں ریاستی ڈائریکٹر آف پبلک ہیلتھ ڈاکٹر جیس رینیواز راؤں نے اس سلسلے میں ایک بیان چاری کیا کانپور تشدد بابا بریانی کے مالک زیر حراست زفر حاشمی کی مالی معاونت کی الزامات کانپور میں جمعہ کے روز ہونے والے تشدد کے سلسلے میں بابا بریانی ریسٹروں کے مالک مختار بابا کو حراست میں لے لیا گیا ہے مختار بابا پر الزام ہے کہ انہوں نے کلیدی ملزم زفر حاشمی کی مالی معاونت کی ہے بلڈوزر کاروائی کے خلاف جامیت العلمہ ہند کے عرضی پر اتر پردیش حکومت نے سپریم کورٹ کو جواب دیا سپریم کورٹ کے سامنے حال ہی میں پریاغ راج میں ریاستی حکام کے ذریعے مکانات اور دیگر امارتوں کو مسمار کرنے کی کاروائی کی مدافعت کی اور اسے خانون کے مطابق کاروائی خراب دیا افغانستان میں چھ اشاریہ ایک شدت کا زلزلہ نو سو پچاس افراد حلاق افغانستان کے جنوب مشرق شہر خوصد کے خریب آنے والے زلزلے میں اب تک کم از کم نو سو پچاس افراد حلاق اور چھ سو سے زائد افراد زخمی ہیں جس کی وجہ سے حلاقتوں میں اضافے کا اندیشہ ہے سعودی ولی احد کا دورہ ترکی طیب اردوان سے ملخص سعودی ولی احد محمد بن سلمان نے ترک صدر رجب طیب اردوان کے ساتھ بات چیت کے لیے کئی برسوں میں پہلی مرتبہ ترکی کا دورہ کیا جس کا مقصد سعودی صحافی جمال خاشق جی کے قتل کے بعد دونوں ممالک کے درمیان قراب تعلقات کو مکمل طور پر معمول پر لانا ہے